مرحلے پلے آف مرحلے سے پہلے پلے آف مرحلہ یعنی فائنل سے پہنے فائنل آج ہونے جا رہا ہے اور اس کی بڑی پرٹیکشن ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بڑے بڑے پلیئرز نے اپنے اپنے گھر دکھائے اپنے اپنی سٹائلز اور یہ دو کپتان رتو راج گائکوات اور فافٹ پلیسز کے درمیان ہوگا اور مقابلہ چنڈائی سوپر کینز اور رائل چینلنجر بنگلورو اور یہ ہوگا بھی چنڈائی سوپی سٹیڈیم میں بنگلور کے اندر ہی کھیلا جائے گا اور اس میچ کو جو ہے وہ دونوں ٹیموں اور دونوں کپتانوں کا نہیں بلکہ ورات کولی اور ایم ایس دھونی کے درمیان خرار دیا جا رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں اس بڑی پریڈکشن کی طرف تو بڑی پریڈکشن نے بڑے بڑے لوگوں نے کر دی سنیل گواسکر لیجنڈری سمیت بڑے بڑے لوگوں نے کر دی اور کہ جو ہے اس میچ میں جو نفسیاتی ورتری ہے وہ ڈیفینڈنگ چیمپئین نائی سوپر کینز کو ہوگی ایم ایس دھونی کے ٹیم کو ہوگی سکارڈ کو ہوگی اور ایم ایس دھونی کے حوالے سے لیجنڈری سنیل گواسکر نے بھی یہ کہا کہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سارا کری کریئر جو ہے وہ بنانے والے دھونی دھونی ہیں تو یہ اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں تو پہلے تین ٹیمیں جو ہے وہ کالیفیک کر چکی ہیں چلنہ سوپر کینگ اس وقت چودہ پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے اور پھر اس کے بعد ڈیلی اور بھی چودہ پوائنٹس کے ساتھ رائل چلنج پر انگلورو اس کے پاس بارہ پوائنٹس ہیں اور یہ اہم مقابلہ چلنہ اس وقت یہ منگلورو کی اندر کھیلا جائے گا جس کا سب کچھ شدت سے انتظار ہے اور پرڈکشن ہم باری یہ ہے کہ اگر سٹیٹس کے اعتبار سے دکھا جائے تو بھی چلنہ سوپر کینگز کو اور ایم ایس دھونی کو نفسیاتی برتری حاصل ہے اور اس نفسیاتی برتری کو خود وڈاٹکولی نے بھی اپنے حال ہی کے انٹرویس میں اس بات کو بھی اگری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایم ایس دھونی جو ہے وہ بہت ہی زہین فتین اور بہت ٹیلنٹڈ اور فائٹر قسم کی کھلاڑی ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی میچ کا کہیں پہ بھی جو ہے وہ پانسہ پولٹنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ سارے سٹیٹس کے اعتبار سے اگر دکھا جائے اور نفسیاتی برتری کے اعتبار سے دکھا جائے اور بڑے بڑوں کے اگر سٹیٹمنٹس اور ان کی جو ہے ان کی اپینین کو دکھا جائے تو پھر ایم ایس دھونی کی ٹیم یعنی کہ جو ہے وہ سی ایس کے وہ فاتح ہو سکتی ہے اس کے ساتھ بارش بھی جیت سکتی ہے یہ میدان اور چونکہ پہلے دو اہم میچوں کے اندر بارش نے جو ہے وہ کرکر کا سارا مزا کرکرہ کر دیا تھا اور اس میں بھی بارش اپنا جو ہے وہ آنکھ مچھولی اس کی جاری رہ سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بارش کی پرڈیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ اتنا ہو کہ واش اوٹ ہو جائے میچ میچ اگر کم اوورز کبھی ہوتا ہے تو آپ کی سکرین پر رہے اس وقت کہ اگر جتنے کم اوورز ہوتے چلنے جائیں گے اس کے اعتبار سے کیونکہ یہ بڑا چیلنج جو ہے وہ صرف اور صرف آرسی بی رائل چیلنجر بینگلورو اس کے لیے یہ میچ جیتنا ہے کیونکہ اس کو بارہ پوائنٹس ہیں اس کو میچ جیتنا بھی ہے اور اچھے رنڈیٹ کے ساتھ جیتنا ہے یہ دو چارٹس تین چارٹس جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس کے ایکویشنز کے ہیں تو اب ہم پھر واپس اسی بات کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اصل مقابلہ ان دونوں ٹیموں میں ان دونوں کھلاڑیوں کا ہے ایم ایس دھونی اور وڈاٹ کولی ان کے اعصاب کا ہے ان کی نفسیات کا ہے ان کی کرکٹنگ نالج کا ہے اور ایکسپریٹیز کا ہے اب دیکھنا یہ ہی ہے کہ کون اپنی ٹیم کو کتنا جتاتا ہے اگر ہم جو بیک اینڈ پہ منیجمنٹ کی اور ٹیموں کی جو ہے ان کی سٹیٹیز کی بات کریں تو پھر سائیکلوجیکلی اس کو فیکٹ کیا دا رہا ہے جو ہے وڈاٹ کولی انہوں نے ان کی ایک ویڈیو وائرل کی گئی اس کے بعد پھر دھونی نے بھی سٹنٹ مارا اور اچانک سے آر سی بی کی جو ہے وہ کیم میں چلے گیا اور وہاں سے چائے بھی انہوں نے اور یہ ایک وائرل ایسی ہوئی کہ یہ ایک سمپتی سمپتیٹک جو ہے وہ ویوز جو ہے نا ان کو ملنا شروع ہو گیا اس کے بعد پھر ویڈاٹ کولی بھی ویڈاٹ کولی آخر وہ بھی میڈیا کا جو ہے نا اٹریکشن لینا جانتے ہیں انہوں نے پھر کہا کہ پھر پاکستان کے حوالے سے کہہ دیا کہ وہ بھی پاکستان آ کر کھیلنا چاہتے ہیں تو اس ان کے سٹیٹمنٹ نے انہیں اور زیادہ ہائپ دے دی اور یہ ساری دو ہیں سٹیٹمنٹس اور آف تا فیلڈ چیزیں ہیں لیکن آن تا فیلڈ اپنا اس کے آئی پی آل کے پلے آف میں جانے والی چوتھے ٹیم کونسی ہوگی ریال چلنج بنگلورو یا پھر چنہ ایسو پر کینگز آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا خدا حافظ موسیقی